اسلام علیکم تو گھرات میرے نام ہے ساسروہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساسروہ خان یوٹیوب چینل تو گھرات آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہاؤ ٹو ریکاور ہیکڈ فیس بک اکاؤن اگر آپ کے فیس بک اکاؤن کو کوئی ہیک کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے اکاؤن کا ایمیل آڈیاز فون نمبر پاسورڈ اور آپ کے اکاؤن کا نیم بھی چینج کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤن کو جب لوگن کرنے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو جو اکاؤن ہے وہ لوگن ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ہیکر نے آپ کے اکاؤن کی جو بھی پہلے والی ڈیٹیل تھی اسے ریموو کر کے اپنی ڈیٹیل ڈال دی ہے اس لیے آپ اپنے اکاؤن کو لوگن نہیں کر پارے تو اس صورتحال میں آپ کو اپنے اکاؤن کو کیسے ریکاور کرنے کیسے آپ نے اسے بیک لانے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں میرے ایک فرنڈ ہے اس کا جو فیس بک اکاؤن ہے وہ ہیک ہوگی اور جب وہ اسے لوگن کرنے کوشش کر رہی ہے لوگن ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ہیکر نے اس کی جو سائی ڈیٹیل ہے وہ چینج کر لی ہے اگرچہ آپ نے اپنی اکاؤن کو ریکاور کرنے واپس ہلانا تو بھائی اس ویڈیو کو آپ کو کمپلیٹ دیکھنے ایک سیکنڈ بھی سکیپ نہیں کرنا اگر آپ سکیپ کریں گے تو ہو سکتا ہے ویڈیو کا جو امپارٹن پارٹ انفرمیشن ہے وہ آپ سے مس ہو جائے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھائی کے چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں سبکرائب کرنے سے یہ ہوگا جو بھی میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ سکتا ہے سب سے پہلے پہنچ سکے گا تو چلے جی بھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو گھر سب کو سمجھانے کے لیے موبال کی سکین میں آ چکے ہیں تو آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کے لیے فرسٹ اف وال اپنے موبال کے گوگل کروم بروزر کو اپن کر لینے اس کے بعد تین ڈاٹ پہ کلک کر کے نیو ٹیب میں چلے جانے اور آپ کو سچ بار میں کلک کر کے لکنے جی فیس بک اکاؤنٹ ہے جی آپ کو سچ کرنے تو تیسے نمبر پہ آپ کو دکھائی دے گئے جی فیس بک ڈاٹ کام ہیلپ ایک دن فیک اکاؤنٹ اس پہ آپ کو کلک کر دیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دکھائی دے گا جی فیس بک اکاؤنٹ تو آپ کو کلک کرنے ادھر آپ کو ایک لنک دکھائی دے گا جی اس پہ کلک کر دینا جیسے کہ میں نے ابھی کلک کیا ہے تو دن آپ کو مائی اکاؤنٹ اس آفشن پہ کلک کر دینا جو ہی آپ اس آفشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹر فیس آ جائے گا تو ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنا موبال نمبر لکھنے ایمیل ایڈرس اور پاسور لکھنے جو آپ کے اکاؤنٹ کا تھا اب مین بات یہ ہے کہ نہ ہی اب ہمارے پاس موبال نمبر ہے نہ ہی ایمیل ایڈرس اور نہ ہی پاسور ہے کیونکہ یہ سب ہیکر نے چینج کر لیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنے بیک چلے جانے بیک جا کر آپ کو کوئی بھی دوسرا فیس بک اکاؤنٹ بنا لینے یا آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے بھائی کیا کسی کا بھی ہے تو آپ کو اسی اکاؤنٹ کو لوگن کرنے کے بعد सاچ بار پر کلک کرنے اور آپ کوا جو اکاؤنٹ ہے جو اکاؤنٹ ع saints clicking ربس پہ میں کلک کروں گا his marching کرتے آپ کو پھر کلک کرنا کر آپ کو کا παیت کرکے Lebenit to to کچھ اس طرح سے جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو remove کرنے ہیں اوکے اور اس سے نیچے وہ password مانگ رہا ہے اب ہمارے پاس تو password نہیں ہے ایک انہیں change کر لیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کہہ کرنے ہیں آپ نے جو old password set کیا تھا وہ آپ کو ادھر just enter کر دینا ہے اور ادھر facebook والے بھی کہہ رہے ہیں کہ to back your account enter your current password اور old password ابھی ہمیں current password تو نہیں آ رہا ہمیں تو old password آ رہا ہے تو old password آپ کو ادھر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے password لکھنے کے بعد آپ کو نیچے login کے option پر click then وہ کہہ رہے ہیں کہ if you are worried about the security فلاں فلاں تو آپ کو ادھر click کرنے ہیں someone else got my account without my permission اس پہ آپ کو click کرنے اور then آپ کو continue option پہ click کرنے ہیں جو ہی آپ continue option پہ click کریں گے تو ادھر آپ کے account کا name آ جائے گا تو اس account کا name تھا hi مطلب کہ میکہ تھا تو وہ کہہ رہا کہ hi میکہ شکا یہ وہ تو آپ کو ادھر get started option پہ click کرنے ہیں جو ہی آپ get started option پہ click کریں گے تو آپ کا جو ابھی name ہوگا جو آپ کی profile ہوگی birthday ہوگی اور اس کے ساتھ جو phone number ہوں گی آپ کی جتنے بھی post ہوں گے username ہوگا آپ کے account کو یہ successfully recover کر رہے ہیں یہ complete ہو چکے اور اس کے بعد آپ کو continue option پہ click کر دینا continue option پہ click کرنے کے بعد آپ کو ادھر new password لکھنے ٹھیک ہے password وہ لکھنے جو آپ کو یاد رہے تو میں ادھر new password کو لکھ دیتا ہوں کوئی بھی تو password لکھ کے آپ کو continue option پہ click کرنے کیونکہ ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لیے اگر میں صحیح password لکھوں گا تو بھائی پھر hack ہو سکتا ہے اس لیے اور دن آپ کو ادھر email address دکھائی دے گا جو hacker نے add کیا ہوگا تو اگر آپ اسے remove کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ click کر کے آپ اسے remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی فیلال میں سے remove نہیں کر رہے کیونکہ ابھی میں اگر اسے remove کرتا ہوں تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو آپ کو گیا کرنا ہے continue option پہ click کرنے اگر آپ کو کرنے تو بھائی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دن آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ people you unfriended اب hacker نے کچھ لوگوں کو ادھر دیکھ سکتے ہیں unfriended بھی کیا ہے جو کہ ابھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ انہیں again friend بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں friend بھی بنا سکتے ہیں ابھی فیلال کے لیے میں نے remove کر دیتا ہوں تو دن میں ادھر continue option پہ click کر دیتا ہوں continue option پہ click کرنے کے بعد کچھ ایسا میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ all done then آپ کو go to news feed کے option پہ click کر دینا ہے جو ہی آپ اس option پہ click کریں گے تو وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ آپ اسے login کریں اب کس facebook کے ساتھ آپ اسے login کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ادھر سے facebook کو select کر لیتا ہوں facebook کو select کرنے کے بعد آپ کو ادھر سے مثلا کہ وہ number لکھنے جو number ہم نے ادھر سے لکھے تھے اب یہ میرا number آ رہا ہے تو میں اسے hide کر دوں گا ٹھیک ہے وہ جو number جہاں سے ہم نے copy کیا تھے اس number کو ہم again copy کرتے ہیں یہ میں facebook open کرتا ہوں تین ڈانٹ پہ click کر کے تو یہ copy link copy link کرنے کے بعد آپ کو again چلے جنہا ادھر اور آپ کو ادھر phone number اور email address والی جگہ پہ آپ کو اسے just paste کرنے پیس کرنے کے بعد آپ کو یہ جو identical to اسے آپ کو remove کر دیں اور اس سے پہلے جتنے بھی آپ کو دکھائی دینے والد انہیں آپ نے remove کر دینے اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں password آپ کو لکھنے ہیں password آپ کو وہی لکھنے ہیں جو اب اپنے ادھر new password لکھا تھا تو چلے جی میں اس password میں لکھ دیتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی password ہے then میں ادھر login capture klick کر دیتا ہوں تو جو ہی میں login capture klick کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو account ہے وہ successfully cong ware determination our account ہے وہ recover ہو چکے ہیں تو چلے جی میں اپ کو दکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کہ ویسے سب چیز capture ہو چکی ہیں okay میں profil capture klick کر کے میں بھی دکھا دے تو یہ میں نے پروفائل پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنی اکاؤنٹ کو سکسفلی ریکاور کر لیں تو آپ کو ایک بات کا دھیان کرنے آپ کو اپنی اکاؤنٹ کا ایمیل ایڈیز فون نمبر اور پاسورڈ یہ سب چیزیں آپ کو چینج کر لینی ہے ورنہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ کو دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چیزیں چینج کرنے کا طریقہ کر نہیں آرہا تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے ایک نیچ ویڈیو بنا دوں گا جس میں میں آپ کو یہ پوری کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ آپ کو اپنی اکاؤنٹ کو کیسے سیو کرنے ہیں تو بس آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈے کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینجل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینجل کو بھی سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیچ کسی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارے خیال کریں ہمیں بھی دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی